نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیق دیش میں ہر جگہ مندر مسجد کا ویواد گہراتا نظر آتا ہے آج کل ہر جگہ پر مسجد یا درگاہ پر جا کر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ مندر ہے اور معاملہ کوٹ تک پہنچ جاتا ہے کوٹ اس معاملے کو سویکار بھی کر لیتا ہے حالانکہ یہ کوٹ کا وشہ ہے کس معاملے کو سویکار کریں یا نہ کریں بہرحال آگے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے معاملے سامنے آتے جا رہے ہیں اس سے سماج پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ کوئی بھی اپنی لوگ پریتا کے لیے بھی اس طرح کا واد داخل کر دے رہا ہے آٹھ سو سال پرانی درگاہ پر ایک کتاب کے آدھار پر یاچکہ داخل کر دینا کہاں تک ٹھیک ہے کیا ہم اپنے سماج کو ہندو مسلم کے نام پر الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں دنیا چاند پر ہے منگل تک پہنچ گئی ہے نئی کھوج ہر روز ہو رہے لیکن بھارت میں اس پر بحث چل رہی ہے کہ مسجد کہاں تھی اور مندر کہاں تھا ہم انہی ویوادوں میں الجھے ہوئے اگر ان ویوادوں کو نیا جن دینا ہے تو کیوں نہ ہم 1991 ورشپ ایکٹ کو ہی ختم کر دیں کیونکہ اس کا زیادہ مہت تو تو نظر نہیں آ رہا ہے عدالتیں بھی مندر مسجد کے ویواد پر سنوائی کر رہی ہیں ایسے میں سوال ہے کہ کب تک اس دیش میں مندر مسجد کا ویواد چلتا رہے گا یہ بات تو صاف ہے کہ مخل باہر سے آئے انہوں نے مسجدوں کا نرمان کر آیا پرانی اتحاسک چیزوں کو لے کر ہم کب تک بحث کریں گے اب کب تک اتحاس کے گڑے مردے اکھارتے رہیں گے کچھ باتیں اتحاس کے پنوں میں دفن ہو چکی ہیں انہیں نکالنے کی کیا عوشتہ ہے چرچہ آج اسی مدے پر کریں گے ہمارے ساتھ ایک بڑا گیسٹ پینل بھی ہوگا سب سے پہلے کے پورت ایودھیا کاشی مطھورا اور سنبھل کی طرح اجمیر شریف درگاہ کا معاملہ بھی کورٹ پہنچ گیا ہے ہندو سینہ کی عرضی میں اجمیر شریف درگاہ کو مہادیو کا مندر بتایا گیا ہے اجمیر کی سیویل کورٹ نے عرضی کو سوکار کرتے ہوئے سبھی پکشکاروں کو نوٹس جاری کیا اور جواب مانگا ہے اس عرضی پر 20 دسمبر کو اگلی سنوائی ہوگی یاچکہ کرتا کے وکیل رام سوروپ وشنوئی نے سیوہ نیورت نیائیدھیش ہر ویلاس شاردہ کے پستک کا حوالہ دیا جس میں بتایا گیا کی درگاہ کے نرمان میں ہندو مندر کے ملبے کا استعمال کیا گیا تھا پستک میں درگاہ کے بھیتر ایک تہکانے کا ویورن دیا گیا ہے جس میں کتھی طور پر ایک شیولنگ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے پستک میں درگاہ کی سنرچنا میں جین مندر کے اوشیشوں کا بھی لیک کیا گیا ہے اور اس کے 75 پیٹ اوچے بلند دروازے کے نرمان میں مندر کے ملبے کے تکتوں کا بھی اس میں برنن ہے ایک سینٹ ہے ایک مجیسٹیٹ پستک کے اوپے واد دائنگ گاہ جس کے اندر یہ ہمارے وادی کا یہ ہے کہ ہم اس میں شیو بندیر تھا پہلے رو پجا کرنا چاہتا ہے جس میں جائے لائی دوارہ نوٹی جاری کیے گئے ہیں اور آگامی تاریخ کو ان کے نوٹیز تامید ہونے ایک بات میں جب جو آتے ہیں ان کے اجیوکتہ یا پھر کمیٹ دوارہ اپنا نوٹی پکشوں رکھا جائے آج نوٹیز جاری ہوئے ہیں تینوں پکشوں کو اور آگامی تاریخ کے لئے ان کو نوٹیز دیئے ہوئے ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے بہت گوگل پر دھون لے کے کوشش کی کہ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بھی لگی لیتا ہوں دونوں بھائی لے جادہ تو جادہ کچھ پڑائی کے لیے بار تو سارتہ جی کہ کیا کیا ساش لگایا اور ہم نے اس میں لکھایا ہے کہ دو سال ہم نے اس میں گہنہ کیا ہے ہر دو سال بہت گہنہ کیا ہے تو گہنہ کیل کے بارے میں بھی پچھت ہوئی کافی کہ آپ نے اس میں دو سال ہسنچ کیا ہے بادی وشنو گپتہ کے ادھوکتہ یوگیش سیروجہ نے بتایا کہ بات پر دیوانی ماملوں کے نیای ادھیش منموہن چندیل کی عدالت میں سنبائی ہوئی مہی اس کو لے کر ہنگامہ جاری ہے اجمیر درگاہ پرمک اترہ دھکاری اور خوازہ صاحب کے منشت نصر الدین جشتی نے کہا کچھ لوگ سستی مانسکتہ کے چلتے ایسی باتیں کر رہے ہیں کب تک ایسا چلتا رہے گا آئے دن ہر مسجد درگاہ میں مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایسا خانون آنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں آئے دن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کبھی کسی مسجد پر مندر اکلیم کیا جا رہا ہے کبھی کسی درگاہ پر مندر اکلیم کیا جا رہا ہے یہ ہمارے سماس کے حط میں نہیں ہیں دیش کے یہ ہمارے دیش کے حط میں نہیں ہیں آج بھارت گلوبل شکتی بننے جا رہا ہے ہم کب تک مندر اور مسجد کی بیواز میں اُلٹے رہیں گے ہم ہمارے آنے والی جنریشن کو کیا ہے مندر اور مسجد کی بیواز دیکھے جائیں گے یہ جو چیپ پبلیسیٹی پانے کے چکر میں جو جلوازی میں غیر ذمہ درانے قدم اٹھا جنے لوگ با اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جسے لاکھوں کرو لوگوں کی آستہ کو ٹھیس پہوچتی ہے یادہ اجمیر درگاہ کا سوال ہے اجمیر درگاہ سے ہندوستان ہی نہیں دنیا کا مسلمان ہندوستان ہی سب جڑے ہوئے ہیں سب کی آستہ اس درگاہ سے جڑی ہوئے ہیں اجمیر کہتی ہے ساڑھے آٹھ شوٹ سال کہتی ہے 27 نومبر کی دیر شام انجومن کمیٹی کے سچم سربر چشتی نے کہا پہلے سے اس طرح کی بیانبازی چلتی آ رہی ہے اجمیر کی درگاہ کے دیش میں ہی نہیں بلکہ پورے وشو میں لاکھوں کروڑوں انویائی ہے چشتی نے The Place of Worship Act 1991 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہا کہ بابری مسجد کے علاوہ کسی بھی دھاروک ستھل میں کوئی بدلاؤ یا چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا دیش کی ایکتہ اور سہشنطہ پر خطرہ پیدا کرے گا وہی اس کو لے کر اویسی نے کہا کہ دیش کے اندر کھلے آم خانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے بیرڈپورٹ نیوز ایڈیا تو چلیں اسی پہ چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک بڑا گیسٹ پینل ہے سب سے پہلے پرچے کروا دوں ہمارے ساتھ مہا منڈلیشور سوامی پربودھا نندگیری جی تھوڑی در میں جڑنے والے ہیں ہمارے ساتھ آدیتے گرگ ہوں گے پروکتہ کانگریس سے امیتوش پاریق جی ہمارے ساتھ وشو ہندو پریشت سے جوڑ رہے ہیں امیتوش بہت سواگت آپ کا لکشمی کان پاریق جی پروکتہ بی جے پی کے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں راکیش جی ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے مولانا شہب الدین رزوی بریلوی جی ہے مسلم سکولر ہیں سورب دوبے جی راجنیتک وشدشک ہمارے ساتھ تھوڑی در میں جڑیں گے چلے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے اب امیتوش جی آپ ہی سے ایک کومنٹ پہلے چاہیں گے یہ مطلب چل کیا راہ ہے مطلب جہاں بھی مسجد ہو جہاں بھی درگاہ ہو ہر جگہ ہے دیکھیں چل کچھ میرے راہ ہے نیائلے ملتا ہے نیائلے میں دعوی پیش ہو رہا ہے دعوی پیش پہ نیائلے اپنا آدیش دے رہا ہے اس آدیش پہ نوٹیس ہو رہا ہے اور نوٹیس پہ پھر آگے کپ تک اچھا لیوں گی اس میں کچھ ایسا الگ نہیں چل گیا دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے عبکار کی بات کرتا ہے اور خاص کرتے جب وہ ہندو پکش سے آتا ہے تو سیکلوریزم اس دیش میں کچھ کچھ ہے جن کے لیے پوششن مال ہو جاتا ہے اور پوششنی بات کیوں ہو جاتا ہے پوششنی بات اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں ہمیشہ اپنے عدکاروں کی لڑائی نیائلے کے سبب چاہ کے لیے لیکن یہ بھی میسی ہی ایک لڑائی ایک انتو تخش ہے اسے گئے اور اسے ایک انڈیپینڈنٹ سنسا نے اپنے دعویٰ لگیا اور ان کے موٹیس ہی تو دیا ہے کسی کے چھروے کا عدیش تو نہیں دیا کیونکہ ابھی تک چھروے کا عدیش یہ ہوتا ہے تو پتھرہ ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات سے چھروے کا عدیش ابھی نہیں ہوا ہے تو اس کا اپنے بیٹ کرنا چیئے اور نیائلے کے عدیش کا سمان کرنا چیئے نہیں لیکن یہ ٹھیک ہے نیائیالے کا سمان ہر کوئی کرے گا نیائیالے جو کہے گا وہ سب کو ماننے ہوگا لیکن ایک انیس سو اکیانبے کا ورشپ ایکٹ بھی ہے اس کو بھی اب در کنار کیا جا رہا ہے یہ عاروپ لگ رہے ہیں عاروپ لگنے سے ستھاتمک اور سابت نہیں ہو جاتے عاروپ ایک ویکیون کلینر ہو پر ویکیون کلینر کی طرح ہی کام کیے جاتے لیکن دیکھئے پلیس او ورشپ ایکٹ کا نیرنپا روپ سے ایک پوری کمیونیٹی نے ایسے ٹویوز کیا اور میں چنوٹی سے کہتا ہوں کیوں کیا جب پلیس او ورشپ ایکٹ آئی تھا 1947 کی جو بھی جیسے ڈھارتے ہوں گے جب پلیس او ورشپ ایکٹ کا حوالہ دیا تھا لیکن پلیس او ورشپ اٹ کو خارج کر دیا گیا کیوں کرا اس لئے کرا کیونکہ جیسے ڈھارتے ہیں اور خود کی پورجا ہوتی تھی پہلے سے ہی شویگار گوڑی کی پورجا ہوتی تھی اس کو روک گیا راجمتی کرن کے اس لئے پلیس او ورشپ اٹ کے اپلی کلیٹی کھتا ہو گئی سمبال کے آزتے ہیں ریس او ورشپ اٹھارتے ہیں ثم اللہ ڈھارتے ہیں اپنے اٹھارتے ہیں اپنے اٹھارتے ہیں ältڡ کو خدا ہو گیا داہ پہلے سے روشپ اٹھارتے ہیں تمرے پہلے 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 گا کہ لئے رائب beacon انہوں کا تخیر ہے اس کے محلوب op وسلم اس ویسے میں ایک تیسے چاہتا ہے ہر انجلی جوہاں جس نے دلکھا ہے تو کیا ہے جب آپ کتابیں کھنکالیں گے اور کتابوں کے اندر میں تین کتابیں بولتا ہوں اجمیل ہسٹوریکنڈ ڈسکرپٹیو اس کو سردہ ہر بلاس میں لکھا جو کہ اڈیسل کبشنر رہے اتنے جوار اے فیرجی ہسٹری اور سوپیزم انڈیا لکھنے والے سید اکسر ابباز وزبی اور تیسٹری اسلامی جہاد لکھنے والے ایم اکھان بہا بتایا گیا کہ ایک برامن پریواز پر چندن جس کے جائے جاتا تھا جو کہ تے کھانے میں پوچھایا جاتا تھا تو تے کھانے میں چندن جس کے پوچھایا جا رہا ہے تو پوزہ تو وہاں پورو میں بھی ہوتی تھی اور پوزہ بند ہو گئی لیکن لیکن تبکہ دو بنا وہ تو پوٹی سی سی فور چیئی میں بنانا اور جب آپ پریسی راج کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں اجے میروک آئے میروکا مدلہ ہوگا ہے اور موئی روپنچسٹی کا اتحاد ان سب سے تھوپا نہیں ہے تب اس نے ہندو مندروں کو توڑ کے جن مندروں کو توڑ کے کس طرح سے آنا ساگر کو آف پوزر کلا اور کریئے کیا تھا تو یہ سب اتحاد آگئے ہسٹوریکل پرسپکٹیوے ایویڈنس دیئے گئے ہیں جہاں جا فلیتو برشی پیٹ کا طول بنایا گیا وہاں وہاں نیالے سے وہاں پر مارک پر تو یہاں پر تو جس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کتاب کا ہی اتحاد سو سال کا ہے اور جو درگاہ ہے اس کا اتحاد آٹھ سو سال کا ہے نائی 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 آپ دیکھیں جن کتابوں کا ذکر کر آگئے وہاں پرسپکٹیو سے کیے میں نے ایک اور کس طرح کے سامنے ایک اور ویچے رکھا تھا جو پرسوی راز کی کتاب تھی اس پرسوی راز کے تو پویٹر لکھی تھی اس میں آجے میرو لکھا گیا اور آجے میرو کے ادھر میں بھی وہاں پر کسی طرح کا درجہ کا تو شاہر جاہر کی طبق ہے میں بول ہاں کسی طرح سے کوئی ادھر میں بھی ہے کوئی پروڑ نہیں ہے یہ ریفرنس دیا گیا ہو اور دیکھیں جن آپ بات کر رہے ہیں آج سو سال کی تو یہ تو سناتر کا اتحاد جہاں جہاں کھو دو گے وہاں بہا سناتر نکلے گا تھا اور مندیر کا اتحاد ہے تو مندیر کی تو آج تک آدھگار مانگ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیسے ہوئے دیکھتے کیا ہوتا ہے شاہب الدین جی آپ کی کیا پر تکریہ ہے ٹھیک ہے دیکھئے کوٹ ہے کوٹ نے سویکار کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا سروے ہوگا اور اگر وہ درگاہ ہی ہے تو وہ بھی سچائی باہر آ جائے گی دیکھیں آٹھ سو اٹھارہ تال ہو گئے اس کا کارشنی کو حضرت پازہ موجود کی اجویری ہم سے زائی ساتھ آ رہے ہیں جب انتخال کیا تو جو وہاں کی عمارتیں ہیں بلڈنگیں ہیں وہ تمام بادشاہانے وقت میں بنوائی ہیں ہندو راجہ مہاراتوں میں بنوائی ہیں انہوں سے اپنا قیمت کی پیسہ بھی لگ باتر سے پنایا ہے اس لئے کہ انہوں نے حاستہ رکھتے تھے اسی بنیاد پر دو ترشت بنے اور یہ دو ترشت بہاہر سرکار نے پارلیمنٹ ایک کے تحت بنوایا ایک سوکنات منتر جو اور یہ دو ترشت بنے ان دو ترشتوں کو بنا اپنے انگر میں کر کے جائے اس پر چیپین سپریٹی جیمو پر نام کرتے ہیں اور یہ جو خال نیرو کے اہد میں پناہ تھا انہوں سے دمانے میں اور آج تک یہ ٹرشت گورنمنٹ کے عدین ہے بھارہ سرکار کے اور بھارہ سرکار اس کو پڑھول کرتا ہے تو اس درمیان بھی اور اسے پہلے بھی کہیں بھی منطقہ کوئی نہیں آیا نہ گورنمنٹ کے سرکار دیکھ سکی اور توزہ پندرہ سرکر کے اب تک پردھان مطیر نیروہ تکیب کی ہمیشہ اور اسے پہلے تک پردھان مطیر دے وہ لوگ بھی اچھا چیزیں بھی دیکھتی ہیں پھر جو بلند دروازہ ہے اس میں بھی جو آرکیٹیکٹ ہے وہ ہندو تو والا ہے یہ آدھار دیے گئے ہیں تو ٹھیک ہے نا جانچ ہو جانے دیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جانچ ہو جانے دیجئے اگر وہ درگاہ والی ہی چیزیں وہ بھی کلیر ہو جائے گا اس کے بعد تو ایف بٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی لیکن جن کتابوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ کتابیں محتبر نہیں اس دور میں فارتی اور عربی چلتی تھی اور تنسکرٹ چلتی اس وقت کی کتابیں فارتی میں تاریخ لکھی گئی اچھمیر کے تاریخ یا خواجہ صاحب کے تاریخ اس میں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کسی بات کا ذکر نہیں ہے یا فرامان کے تھا یا اسی طرح سے ہر بلاس شاردہ جو ہے وہ کوئی عام وقتی نہیں ہے وہ ایک ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں تو ان کے بارے میں ان کی کتابوں کو تو اس طریقے سے دیکھنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے سر آتے ہیں آپ کے پاس ہمارے ساتھ عادتے گرگ بھی جڑ گئے ہیں پروکتہ ہے کانگریس کے عادتے جی بہت سواگت آپ کا ہمارے ساتھ مہا منڈلے شوار سوامی پربودھانند گری جی جڑ گئے ہیں بہت سواگت سر آپ کا بھی نیوز انڈیا پر اب لکشمی کانپارک جی بی جے پی کا کیا سٹینڈ ہے اس درگاہ کے معاملے کو لے کر اس درگاہ کا سامیت پتہ نہیں ہوگا اس پر آپ بھی کہ درگاہ سامیت پتہ ہوگا ایسا نہیں ہے اس پر یہ سرمائی کی اوشکتہ ہے جس اللہات محسوس کرے گا تو اس طرح کاروائی ہوگی انہیتہ دیکھے اللہات کا کام کیا ہوتا ہے پہلا کام ہوتا ہے نوٹیز جانی کرنا دوسرہ جواب آنا تیس طرح ایشو کریٹ کرنا اس کے بعد ساچھے پسکت ہونا اور ساچھے بہت بہت یہ سب چند کسی بھی کیس کے ہوتے ہیں پہلا پہلا میٹر آیا ہے جس میں پہلا ہی چند جس میں نوٹیز جانی اب اس کے بعد کا وشہ ہے کہ جو درگاہ کامیٹی اس پر کیا جواب دیتی ہے اس کے پاس وہ جواب جواب کیا آتا ہے اس کے پاس اس کی ایشوز کیا بنتے ہیں ایشوز کے پاس دونوں پچھوں کے دعا وہاں پر دستاویچ کیا قسمت ہوتے ہیں اور دستاویچ کے پاس ساچھے کیا ہوتے ہیں ساکھ چھو بات انتی بحث کیا ہوتے ہیں یہ لمبا وشہ ہوتا ہے لیکن اس کے پہلے بھی اجازت کیا ہے آدیت تیجی کانگریس کا کیا سٹینڈ ہے آدیت تیجی ایک بڑے گا پوری بات سکھو لیں آپ کے لیے ہاں بولی جلدی سے جلدی ہے تو پھر آپ بیویڈ کے چھوڑ دیں بچنا ہے تم کیا بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کا سٹینڈ ہم نے آپ کا سٹینڈ بکنے کے لیے آپ کو بلایا آپ سے سوالی پوچھنا ایسا نہیں ہوتا کچھ سوالی سمجھتا ہے ہم نے کبھی بھی کسی بھی ہندو نے مولا اللہ کسی صاحب پر پرشت کرنا نہیں کہ وہ نہیں ہوئے تھے پہلے بات یہاں پر وشے یہ ہوا ہے کہ کیا اس کی پہلے بات مدیر تھا کیا تیکھا میں وہ مدیر تھا اس کو تہلے لیو کرنا ہے اور ساتھ ستا 1991 کے آج اس پہ کار کے ایک کا حوال دے دے اس ایکٹ میں کہیں بھی کہ پرانا کہیں ہندو مندی بنا ہوا تھا تو وہ دب گیا ہے کہیں بھی کہیں بھی کہیں بھی کہیں بھی پرانا پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے اب آجتہ جی کاغنگریس کا کیا سٹینڈ ہے نمازتے عبیشیخ جی اور سبی پر باپتہ اکو میرا نمازتے کاغنگریس کا سٹینڈ وہی ہے جو ہر بار رہا ہے کہ ہمارے مدی جو ہیں وہ دھرم کے آدھار پر نہیں ہے ہمارے مدی جو ہیں وہ دلی میں چل رہی جو ابھی جو پلیوشن ہے وہ اس کو لے کر یہاں پہ جو پڑھائی ہے جو شکشہ کے لیے ہے جو ہیلتھ کے لیے ہے یہ سب ہمارے مدی ہیں ہم ہم یہی چاہتے ہے بیجے بیجو کی سینٹر میں ہے وہ ایک واتاورن ایسا بنا کے رکھے جو سب کے لیے productive ہو سب کے لیے اچھا ہو یہ سب یہ نیائیالے کا یہ ججمنٹ ہے جہاں پہ انہوں نے تین پارٹیوں کو سے ان کی رائے مانگی ہے بٹ یہ چیز یہ اگر واتس اپ یونیورسٹی کا بھروسہ کیا جائے تو ایسے تیس ہزار مسجد ہیں جہاں پہ ان کا claim ہے کہ وہاں پہ مندر ہو سکتے ہیں اب تیس ہزار مسجد اگر ہر جگہ کے کوٹ اگر یہ ہی decide کرنے میں لگے رہیں گے کہ یہ پہ مندر تھا یا مسجد تھا تو باقی یہ decide کون کرے گا کیونکہ آپ کسی کو یہ دعویٰ کرنے سے روک تو نہیں سکتے ہے اگر کسی کے ذہن میں اس طریقے کا کوئی سوال ہے تو وہ دعویٰ کرنے سے آپ کسی کو روک تھوڑی سکتے ہیں ورش ایک کا حوالہ دیا جاتا ہے لیکن کسی کو اس کے عدھکار سے بھی تو بنچت نہیں کر سکتے ہیں سر عدھکار سے بنچت کرنے کی بات نہیں ہے 1991 جب یہ ایکٹ آیا تھا اس مول آدھار یہی تھا کہ دیش میں شانتی کا ماحول بنا رہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمان ہیں وہ سب سے ماتھی مانگے ان کاؤم کے لیے جو شاید سے 500 سال 800 سال اگر 91 کا ورش ایکٹ تھا تو پھر شنگار گوری کی پوجہ اس کے باد کیوں دیریل ہو رہے ہے کیونکہ اگر آپ اڈانی پہ جاتے ہیں اڈانی پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کے مکھی منتری وہاں پہ ریڈ کارپیٹ بچھا رہے ہیں ان کے لیے لیے کیا کہیں گے ریڈ کارپیٹ انہوں نے لٹا بھی دیا ہے جہاں پہ آپ دلنگ بچھا آیا کیوں تھا اشو گیلوت نے کیوں بچھا یا تھا بھوپیش بگھل نے کیوں بچھا تھا سر کم سے کم سر وہ انویسمنٹ کے اگینس نہیں ہے لیگل ٹینڈر کے اگینس نہیں ہے ہمارا کہنا یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ٹینڈر لے رہے وہ ٹینڈر غلط ہے لیکن جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ رہیے ورنہ سوال ٹاپک یہ ہی ہے ٹھیک ہے آدھت جی آتے ہیں پھر سے راکیش جی اب میں آپ کے پاس آ رہا اور سمجھ یہ چاہوں گا کیا ورشپ ایکٹ کا لنگھن کرتا ہے اگر اس طریقے کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ ورشپ ایکٹ کیا کہتا ہے پلیس اوف ورشپ ایکٹ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی بھی دھارمی کستل کے پرکرتی کے پرورتن کے لیے مقدمہ اگر لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کو وہ باہر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مقدمہ آپ نہیں لگا سکتے اگر اس کے سیکسن چار دو کو پڑھیں گے آپ وہ کہتا کہ ارمالی جی کہ میں کل چلا جاؤں کسی عدالت میں اور کہوں کہ یہ فلانے مسجد کو پرورتن کر دینا چاہیے کیونکہ اس پہ یہ پہلے مندر تھا یا گردوارہ تھا جو بھی تھا تو یہ مقدمہ بار ہے لیکن وہ اگر میں کل کو کوٹ جا رہا ہوں اور میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اس کے چرطر کے بارے میں پتا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا چرطر کیا ہے تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے اگر ہم بار بار حوالہ دے رہے کہ ورسی پیکٹ میں بار ہے تو آپ ورسی پیکٹ مجھے اس کے چرطر کا پتہ لگانے کے لئے بار نہیں کر رہا ہے ورسی پیکٹ ہمیں یہ بار کر رہا ہے کہ آپ اس کے پریورتن کے لئے کوئی مقدمہ نہیں کر سکتے کہ فلانہ مسجد کو میں مندر بنانا چاہتا ہوں اس کے لئے مقدمہ نہیں میں کل کو جاؤں کوٹ جاؤں کہ بتائی یہ تو میرا پروپٹی تھا اس میں مسجد بنا دیا یہ بھی مقدمہ بات ہوگا یہ چلے گا تو کوٹ کا عدالت کیا کرتی عدالت میں جانے کا سب کو عدیقار ہے آپ کسی کو ایسے نہیں روک سکتے اور اس لئے یہ جو ہے یہ بھی چیلنج سپریم کوٹ نے اس کی ویدتہ کیلئے بھی نوٹیس کیا ہوا ہے اس لئے یہ باہر نہیں کرتا لیکن اس میں یہ ہے کہ عدالت نوٹیس کیا ہے عدالت نے تو یہ تو عدالت کا کام ہے عدالت یہ نہیں دیکھتی عدالت کسی سے بیدواؤ نہیں کرتی عدالت کے پاس پہ سوال اٹھنے لگے ہیں تو یہ دربا پون ہے یہ تو دربا پون ہے اور میں بتاؤ کہ کل یہ عدالت میں یہ پہلا نہیں ہے ہمارے ساتھ سورف جی بھی جڑ گئے ہیں سورف جی بہت سواغت آپ کا پربودھان جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر آپ کے پاس آتا ہوں چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہا ہوں بریک کے بار جلدی سے آپ کے پاس آتے بریک کے بار پھر سے آپ سبھی یہ سب ان کی دین ہے کیونکہ آپ کو دھیان ہو پچھلے دنوں ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اگر اسی ترکار چلتا رہے گا تو پساس ہزار مسجدوں کی حالت پر یہ ہوگا کہ وہ سب جگے مندر ہیں یہ حیدر آوازی نے بتایا سب کو ہندو کو پتا نہیں کہ سب کیا ہو ہمارے مندر مندر کو ٹوڑ کے مسجد منایا جا رہا ہے یہ تو اس کو بہت سنتبات دینا سا ہے یہ حیدر آوازی کو اور جب لوگوں کو پتا لگ ہے کہ سنبھل کی جامع مسجد حریر مسجد ہے حجمیر میں حریر مسجد ہے مسجد ہے با اور تاج مہل جو ہے تیجو مہل ہے ایسے ہی جو ہے مسرہ میں بنی ہوا ہے مہار کسی کے استان پر تو یہ جو پورے بھارت میں پچاس ہزار مسجد وں ہمارے ہمارے ہزار ہے نہیں تو اس میں پربودھانند جی انہوں نے اویسی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر پردھان منتری کاریالے کی طرف سے چادر کیوں بھیجا جاتا ہے عجمیر شریف یہ پردھان منتری کی غلطی ہے یہ پردھان منتری کی کرتا ہے تو سارا ہندو بھئی کرے گا ایسا نہیں ہے دیش کا پردھان منتری کو سیخ منتری وہ نہ ہندو ہے پسند میں اب اس کی بات کر رہے ہیں بات یہ ہے ہمارے مط مندروں میں اور ہزاروں پرون کے مط مندر چوڑ کر کے انہوں نے مسجد بنائی اور ان میں اہدی نیتکتہ ہوتی تو پورے ہندو سوان نے کہا کہ ایوتیا کو دے دو مسرہ کو دے دو کاسی کو دے دو لیکن انہوں نے نہیں کیا ان کی ہٹی درمی تھی اور اس ہٹی درمی کا پہلا ہے کہ ہندو کو کوٹ میں جانا بڑا اور کوٹ بھی کوئی نینے کرے تو اس کو نہیں ماننا تھی ہے کیا کوٹ کوٹ سروپری ہے اس کو تو ہر کسی کو ماننا ہے وہ کیسے نہیں مانیں گے ٹھیک ہے سراتا وہ پھر سے آپ کے پاس سورب دوبے جی آپ کے پاس آ رہے ہیں اب دیکھئے ٹھیک ہے معاملہ کوٹ کا ہے تو اس میں وپخشی یہ دیکھتا ہے کہ بی جی پی کروا رہی ہے اور جس طریقے سے بیان آ رہے ہیں رام گوپالی آدم کا آپ نے بیان سنا ہوگا چوہانے والا بیان ہے اب جج پہ سوال اٹھا رہے ہو مطلب اس پہ سیاست کیوں ٹھیک ہے معاملہ کوٹ کا ہے کوٹ جو ڈیسائیڈ کر دے گا وہ ہوگا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے جب کوئی مسئلہ آتا اس طرح کے مسئلے جو سمیدن سیل مسئلہ ہے اس پر جو عام مسلم ہے اس کو اتنی آپتی نہیں ہوتی لیکن یہ تتھا کتی مسلم کے ٹھیکیدار بیٹھتے ہیں مولانا بیٹھ جاتے ہیں یہ ہندوستان کا سمیدان اس کو نہیں ماننے کو تیار ہوتے ابھی تک میں دو چار مولانا کی بیان سن رہا تھا ان کو رام مندر سے ابھی بھی آ پتی ہے جبکہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے پھر بی بابری کے نام سے روتے ہیں بابری مسجد بابری دھانچے گرنے کے بعد بقائد سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھب رام مندر بن چکا بات دیکھئے جس پرکار سے سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اس دیش میں جو سرو پری سرو سنسطہ ہے سمیدان سنسطہ سپریم کورٹ ہے اگر کوٹ کے اندر کوئی بھی مسئلہ جاتا ہے اور لوگتانتر کے لئے ساہی نہیں ہے بھائی اگر کسی ویکتی کو لگتا ہے کہ مسجد کے نیچے مندر ہے تو کوٹ میں ہی تو جا رہا ہے وہ جو برجستی وہاں کوئی توڑ پھوڑ تو کر نہیں رہا ہے تو ہم مانتے کہ لوگتانتر کے لئے صحیح نہیں ہے اگر وہ کوٹ جا رہا ہے تو کوٹ کے اندر آپ دیجی اپنا کہ ہم اتنے ورسوں سے ہیں آج میر درگا کی بات کر لیں درگا آٹھ سو ورسوں سے ہے اور جتنے پہلے پردان منتری رہے ہیں وہ بھی وہاں پر چادر بیستے رہے ہیں اٹلی کی جاتی تھی پردان منتری نارندر موڈی جی کی چادر بھی جو ہے میں خود ہی گیا ہوں چھے بار چڑھانے کے لئے میں منتر مہتر نکوی صاحب کے ساتھ تو چھے بار چادر میں خود ہی چڑھانے گیا ہوں موڈی صاحب کی جو ہے جہاں پر پردان منتری سرکار کا دائی وہاں سے کسی پرکار سے کسی بھی دھارمی سنستان کو چھے چھڑ نہیں کی جاتی میں وہی کہہ رہا ہوں یہ جو مسلم ٹھیکی دار ہیں بیٹھ جاتے ہیں یہ جو تتھا قطیت مسلموں کی پیروکاری کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہی اپنے سماج کو اس پرکار سے گمراہ کرتے ہیں جیسے وقع بورڈ پر گمراہ کیا ہے بولیے امیتوش جی امیتوش جی آپ میوٹ ہو گئے ہیں پلیز ان میوٹ کر لیجے گا نہیں ابھی جی آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے بولیے دیکھیں ابھی جی امیتوش اتھا تھا کہ پراؤتا کومیٹر سی کہ سا پچھا ساری ستھ ستھ بولیں جس پارٹی سا ہے دیرائل جو آپ دیکھیں جب سمیہ ایسا ہوتی چار دھارا رکھتا جس کو اتنے پرسکو سے تکھائے ایک دھارتا آج وہ اپنے تکھڑا ہو رہا ہے کہ مانسکتا خورت کی مات ایک وہ بھی فیق نیریٹیو بنائیتا ہے آخر تنکیر رام پردیر تعلق پلوا آخر ہم بولا بھائیتا 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 ریم ریجنی اس میں انہوں نے منشن کیا کہ آج بھائیتا آخر کاندھی جس جس جنگ رہیتا پرسکو آرڈر کیا تھا اس کو کونگرس سرگاہ نے پرمک یہ ایک بیتا مجھے لگتا ہے بلیس پرسکو بتا سکتے کہ اپنی اپنی اور یہی پروف کونگرس نے آج کے لئے یوز کیا اور آج ہندو کے لئے پھر وہ ہی لوگ کھڑے ہوگی مجھے رکھتا ہی نیڑنے ہے بلیس کوٹ کے نیڑنے کا کم سے کم سممان ہونا چاہیے اور کوٹ جج ان سب کا سممان کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں یہ کلگ وش لیکن سممان ہونا چاہیے شاہ بدین جی دیکھئے سوال یہ ہے کہ کوٹ نے جو کہا وہ ہر کسی کو سوئی کارے ہوگا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ رام مندر کو لے کر سپریم گوٹ کا فیصلہ یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں دیش کے سربوچ نیائیالے کا فیصلہ ہے اس پہ بھی لوگوں کو آپتی ہوتی ہے سنبھل کے ماملے میں ہنسہ بھڑکی جس کی کوئی جگہ نہیں تھی اگر سروے کے لئے کوٹ نے کہا ہے اگر آپ کو اس سے آپتی ہے سروے کو رکھوانا چاہتے ہیں ہائی کوٹ پہ جائیے ہائی کا مسلمان فامون پر عمل کرتا ہے سوینا پر عمل کرتا ہے ستن پوٹ کی فیصلے پر عمل کرتا ہے عجدیہ کی بڑی مثال مسلمانوں نے پیش کی جب فیصلہ آیا تو سرکاتر کے مسلمان نے کسی لئے اعتراض نہیں کیا مسلمان کے قائدین نے مسلم شگٹھن نے یہی کہا تھا کسی پیش آئے گا وہ ہم اس کو مان اس کو مان بھی اب آپ نے دیکھ سروے جان واپ مسلمان بران رس پر سروے پر خود مسلمان کمیلیٹی نے کھڑے ہو کر سروے کر کسی طریقے سے کوئی آبتی نہیں کی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اب وہ سنبھل میں جو واقعہ وہ سنبھل میں واقعہ یہی ہوا کہ اچانک بتائیں اور یہ صبح آد بچے بغیر نظامیہ کو بھروسے میں آگ سروے نہیں بولانا صاحب میں یہ پوچھتا ہوں پتھر چلانا کہاں تک جائز ہے آپ ورود کر سکتے پتھر چلانا صحیح ہے اب دیکھئے غازی انہوں نے کیا تو ہمیں آزادی مل گئی انہوں نے کیا تو ہمیں آزادی مل گئی کہ ہم بھی کریں یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی غلط کیا اور آپ بھی غلط یہی چیز تو میں پوچھ رہا ہوں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہ بولنے کی بجائے یہ کھڑا آپ اس کو سیدھے کنڈیم کیجئے نا کہ پتھر چلانا خلط ہے چاہے کوئی چلائے اگر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بی جی پی نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پورے دیش میں بیجی پی پارٹی تک نہیں ہے بیجی پی پارٹی تک نہیں ہے ایسا ہوتا کہ ہاں پارٹی ہے تو سمجھا جا سکتا تھا پھر بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بیجی پی کر رہی ہے اب عبیشیق جی اگر یہ کس پارٹی نے بول رہی ہے اس کے آدھار پر یہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اور اسی سے ایک در تیدا ہوتا ہے جو سمبھل میں ہوا صبح یاشک یاشک دائر کی اس کے ترند بعد دن میں اس کو سروے دیسیزن دے دیا گیا اس کے دو گھنٹے باد ہی سروے کے لیے وہاں مسجد میں پہنچ گئے یہ کیا آپ کے نظر میں نورمل پرکریا ہے یہ کوشنیبل نہیں ہے اس میں کیسے کوشنیبل کیسے ہے اس مطلب اس میں کوشنیبل کیسے تیار تھی مسجد کے باہر تیار کھڑی تھی اس مطلب نہیں یہ ہمار کو ہم بلا کی ہے ایک سر میں ایک بار میں آپ کے بیچ میں نہیں بلا ہے لکشمی کان پارک جی پلیز پلیز میں اپنا ادیت جی دیکھ بہت ساری تیاریہ ہم کر کے رکھتے ہے ادیت جی لکشمی کان جی پلیز پلیز لکشمی کان جی لکشمی سروے ابھی اناؤنس بھی نہیں کیا ایک سروے ہوئے گا ایک درگا محسوس ہے اور میں اجمیر میں رہتا ہوں درگا سے دس منٹ دور رہتا ہوں درگا کے راستے میں تین مندر آتے ہیں محسوس وہاں مسلمان کی جتنی دکان ہیں اتنی ہندو کی دکان ہیں کیا اس آرڈر سے ان کی دکان کو نہیں خطرہ ہے کیوں خطرہ ہے یہ خطرہ کیوں کس بات کا خطرہ اگر وہاں پہ درگا ہے تو ہندو اور مسلم کے دکان ہے جہاں مندر ہے وہاں بھی ہندو کے دکان موسلم کے دکان اس میں ڈر کی سا اور کس بات کا ڈر یہ تو آپ بتا رہے کہ ہمارے ریپورٹر نے کچھ ایسا بھیجا نہیں ہے ٹھیک ہے سر اب راکیش جی جو آدیت جی کہہ رہے ہے جو آدیت جی کہہ رہے ہے کہ سبہ آپ فائل کرتے ہیں دو گھنٹے بعد آپ پرمیشن مل جاتا ہے کہ جا کر سروی کیجئے اور اس آئی کی ٹیم باہر موجود ہوتی ہے مطبع پہلی بات تو آپ سمیدھان پہ دیش کے قانون پہ بسواص ہے جو جیج ہے جو آرڈر کرتا ہے وہ اس کا پروسیجر بنا ہوا ہے ایسا تو ہے تیار تو رہتی ہے صاحب پولیس ہماری تیار رہتی ہے اور اگر اس طرح کی چیزوں کو آپ کریں گے تو آپ جائیے آپ اوپر کی عدالت میں جائیے ہے نا اگر اس پہ بھی داؤٹ ہے یہ آپ کو وہاں انسہ کرنے کی انمتی کہا سے دیتا ہے یہ عدالت کو کوششن نہیں کر سکتے اگر آپ عدالت کو ہی کوششن کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھنے کی کوششن کی اگر ایک جج ہے اگر اس طرح کے ماحول میں وہ کس پریسر سے کام کر رہا ہوگا وہاں عدالت میں اب یہ دیکھئے کہ اس کی اگر طرح سے ماحول بنا کے پریسرائز کر کے یہ مولانا صاحب کہہ رہے جسٹیفائی کر رہے اتھروازی کو وکیلوں نے چلا دیا وکیل چلائے یا ڈاکٹر چلائے کارون کاروائی کرے اپنی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے وکیلوں نے چلا تو آپ بھی کسی نے کسی نے بڑھر کیا آپ اندر جاؤگے جیل جاؤگے اور عدالت 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 کو آپ نہیں کر سکتے پربودھان جی دیکھئے کہا یہ گیا تھا متھرہ کاشی ایدیہ تینوں تو ہو گئے اس کے باوجود ہر جگہ کیوں متھرہ کاشی تو ہو گئے پربودھان جی چل لائے ایک بات دوسری بات یہ کہ ان سے کہا تھا کہ سب کو پتا ہے ہندو سماج کی اکس پر تشنا ہے یہ راجی سے ستم مانی پر دھوڑ دیں اور انہوں نے نہیں مانے اور اب یہ کیا ہے اب یہ کوٹ پر پیش کیوں کھا رہے ہیں رام مندر کا کوٹ پر تکا ساتھ چلا آپ کنپ نہ کریے یہ بھارت کے ہر ایک پتر پتر ساتھ چلا چاہتے ہیں اسی لئے بار بار کوٹ پر سکھاتے ہیں ان کو حدث خراب پڑ گئی ہے اور یہ اتشا ہے موڈی کی سرطان پر پہل کوٹ اپنی کام کر رہی ہے نہیں تو کونگریس نے ساتھر پہ کام کرتی نہیں تھی آج موڈی کے ساتھر میں کوٹ اپنا کام کر رہی گئے سمیہ سے کام کر رہی گئے ایمہ داری سے کام کر رہی گئے آج بھارت میں کوٹ کو بہت آئیے کہ سمیہ کوئی جیسی اگر جاتا ہے تو اس کے نیایت کو ملتا ہے اور نیایت جلدی کرنے لگتا تو اس میں بھی دکت ہوتی ہے یہ تو تیار سورف جی سورف جی کوٹ پر کم سے کم اس کو بخش دیجئے جتنی ہماری سمیدھانک 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 چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے ایڈی ہو سی بی آئی ہو سب کو کٹ گرے میں کھڑا کر ہی دیا کم سے کم کم سے کم یالی کو بخش دیا جائے سورف جی یہ بھارت میں سورکت ہے آپ ان کو دیکھو انہیں ایک بار بھی نہیں نکلتا یہ بنگلہ دیس میں ہندو پر کیا حال ہے ٹھیک ہے سر اور آپ پر خانون نام کی جید نہیں ہے ٹھیک ہے مہاراجی دیکھئے ایک بات سمجھنے والی بات ہے ہمارے بھائی ٹیلیویزن پر بتا رہے تھے درگا کے پاس ہی رہتے ہیں ہندو اور مسلمان دونوں کی دکان ہیں میں بتا دوں 2014 سے پردان منتری ناریندر موڈی کی سرکار ہے اور اس سرکار کے انترگت جو درگا ہے بھارت سرکار کے انترگت آتی ہے اور اس کی بھی گورننگ بوڈی ہوتی ہے وہ بھی ایک سنستہ ہے جس کا پریزیڈن جو بنائے جاتا ہے بھائیدے منترالے اس کی نیوکتی کرتا ہے اور جو وہاں اُرس لگتا ہے اُرس کے اندر بھی اجمیر کے ڈیم ہے بھائیدے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور بھائیدے کیونکہ میں بہت اچھے سو جانتا ہوں تو سب سے بڑی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھیکتی کرتا کوٹ میں جاتا ہے تو جو وہاں کے مجھے نہیں پتا یہ ٹیلی ویزن پر کون لوگ ہیں لیکن وہاں دیوان صاحب ہیں دیوان صاحب کا کہنا ہے اگر کوئی آچکہ کرتا کہ کوٹ نے سکھ کیا تو اس کی جانت ہونی چاہیے یہ وہاں دیوان صاحب اور یہی سوال ہے کہ جانت سے کیوں گھورانا جانت سے کیوں گھورانا جانت دودھ پانی کا پانی سب ہو جائے ساتھ نہ کر بہت شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے شرچہ میں شامل ہونے کے لئے ماملہ کوٹ میں ہے کوٹ جو تائے کرے گا وہ سب کو ماننے ہوگا فیلال اتنا ہی نمسکار